السلام علیکم ڈیلینرز اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسرسائز 1.5 کے کوسٹن نمبر 6 سے لے کے کوسٹن نمبر 12 تک کوسٹن اسکرماؤں گی کوسٹن نمبر 1 سے لے کے کوسٹن نمبر 5 تک کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک اس کی ویڈیو کی رسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو کوسٹن نمبر 6 میں ایک مینجر ہے جو کہ اس 100 بائسیکلز بنانا چاہتا ہے اس کے پاس 25 پرسنز ہیں جو کہ 4 گھنٹے کام کرتے ہیں ایک دن میں اب آپ نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ کتنی بائسیکلز وہ بنا لے گا اگر اس کو پاس 40 بندے ہیں اور وہ 3 گھنٹے روز کام کریں تو آپ نے ایکشلی یہاں پہ کیا لینا ہے جو چیزیں آپ کو دیئے ہیں ان کو ہائیلیٹ کر دیں بائسیکلز ہیں پرسنز ہیں اور آرز ہیں ان کو پہلے لکھنے کے اوپر جب لکھنے کے بعد پہلے ہے 100 بائسیکلز تو بائسیکلز کی نہیں چاہ جائے گا 100 پرسنز کتنے ہیں 25 اور گھنٹے کتنے ہیں 4 آگے ہے how many بائسیکلز مطلب بائسیکلز کتنی ہونے چاہیے تو بائسیکلز کے جگہ لگا لیں گے x اور 40 پرسنز ہیں 40 بندے ہو گئے اور وہ 3 گھنٹے روز کام کرتے ہیں تو یہاں پہ 3 ہو گئے اب ہم نے نکال لگانے ہیں ایروز جو کہ اس کی کوششن کی مین چیز ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو x والی ٹرم ہے اس کا ہم ایرو ہمیشہ اوپر لگاتے ہیں اس کو حساب سے باقی دو کو ہم دیکھیں گے اب دیکھیں اگر بائسیکلز زیادہ بن رہی ہیں یہ لوجیکل بات ہے کہ اگر بائسیکلز زیادہ بن رہی ہیں تو obviously persons جو ہیں بنانے والے وہ بھی زیادہ ہوں گے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ آپ نے numbers کو نہیں دیکھنا اگر بائسیکلز زیادہ بن رہی ہیں it means کہ لوگ بھی زیادہ ہیں تو یہ ایرو اوپر جائے گا اب آپ نے ours اور بائسیکلز کو دیکھنا ہے اگر بائسیکلز زیادہ بن رہی ہیں تو آپ کے گھنٹے زیادہ لگیں گے یا کم لگیں گے obviously زیادہ چیز بنانے میں زیادہ گھنٹے لگتے ہیں تو یہ ایرو بھی اوپر جائے گا تو یہ ہے جی main task اس کا ایرو لگانے والا اس کے بعد آپ کا question بلکل solve ہو جاتا ہے بہت easy سے آپ نے کیا کرنا ہے tail کو اوپر رکھنا ہے اور head والے کو نیچے رکھنا ہے یہ آجائے گا x over 100 equal to 40 over 25 مطلب کہ tail والا اوپر head والا نیچے multiply یہاں سے 3 by 4 آ جائے گا اب اس کو یہاں پہ لکھنا x 40 by 25 multiply by 3 by 4 اور multiply by یہ جو 100 ہے یہ یہاں پہ جا کے multiply ہو جائے گا اوپر والے numbers کو سب کو کرنا ہے آپ نے الگ multiply اگر تو cancellation ہوتی آپ cancellation کر سکتے ہیں تو یہ cancellation show نہیں کرنی آپ دیکھیں cancellation show نہیں کرتے تو یہ ایک trick ہے presentation کو improve کرنے کی اگر آپ cancellation show نہیں کرتے تو آپ کی presentation اچھی ہو جاتی ہے اس کو drag calculator پہ لکھیں یا پھر rough عمل میں ان کو calculate کریں اوپر والاں کو الگ multiply کریں نیچے والاں کو الگ کریں اور اس کے بعد اس کو divide کر دیں یہاں پہ اوپر آتا ہے three four the twelve one two triple zero اوکی میں یہاں پہ کر کے دکھا رہا ہوں 25 کو پور سے کریں تو 100 آتا ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں دو zero دو سے دو سے دو کر کے تو کیا ہے answer one twenty اب یہ لازمی بات ہے یہاں پہ کہ آپ نے لکھنا کیا ہے one twenty کے ساتھ جو آپ نے find کیا ہے اس کو لازمی لکھنا ہے one twenty کیا ہے persons ہیں ours ہیں یا bicycles ہیں یہاں پہ ہم نے bicycles find کی ہیں تو اس کے ساتھ لازمی آپ نے mention کرنا ہے کہ آپ نے کیا find کیا ہے اس سے آپ کے marks پورے آئیں گے question number seven میں ہے جی ایک factory ہے جو کہ 560 پنکھیں بناتی ہے سات دن میں اور اس کے پاس 20 machineیں ہیں تو اب پہلے یہ لکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس دیا کیا گیا five sixty fans ہیں seven days ہیں اور twenty machines ہیں ان کو پہلے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلے five sixty fans ہیں five sixty لگا لیں گے days کتنے ہیں seven ہیں machines ہیں twenty اس کے بعد how many fans مطلب پنکھیں کتنے ہونے چاہیے بارہ دن ہوں گے اور اٹھارہ machineیں ہوں گے اب یہاں بھی ہم نے اس کے arrows لگانے ہیں یہ ایکس والی term ہمیشہ آپ نے اوپر لے کر جانی ہے اس کا arrow ہمیشہ اوپر رکھنا ہے زیادہ پنکھیں اوپر جانے کا مطلب ہے پنکھیں زیادہ ہیں اگر پنکھیں زیادہ بنیں تو اس کے لیے دن زیادہ چاہیے یا کم چاہیے اور ویسی دن زیادہ چاہیے تو یہ اوپر جائے گا اب آپ نے machines اور fans کو آپس میں دیکھنا ہے تو اگر fans زیادہ بن رہے ہیں تو اس کے لیے machineیں بھی زیادہ چاہیے تو یہ arrow بھی اوپر جائے گا main game in arrows کی ہی ہے اس کے بعد ہم نے ان کو simply solve کر لینا ہے اس کو ہم لکھیں گے x over 560 equal to 12 over 7 multiply 18 over 20 اب x ادھر ہی رہ جائے گا یہ آ جائے گا 12 over 7 multiply 18 over 20 multiply یہ ادھر چلا جائے گا 560 اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں answer کیا آتا ہے plane اس کو solve کرنے بعد آتا ہے x is equal to 8 6 4 اور آپ نے find کیا کیا ہے fans 864 fans question number 8 میں ہے جی ایک factory ہے جو کہ 600 soaps بناتی ہے 600 soaps بناتی ہے 9 دن ہیں اس کے پاس اور 20 machine یہاں پہ soaps days machines لکھ لیا اب پہلے ہیں 600 soaps 9 دن ہیں ان کے پاس اور 20 machine اب how many soaps کتنے soaps بنیں گے اگر دن 12 ہو جائیں اور machine ہو جائیں 18 اب ان کے ایرزت لگائیں x والا ہمیشہ جیسے اوپر جاتا ہے ویسے اوپر جائے گا اب دیکھیں soaps اگر زیادہ ہوں گے تو days بھی زیادہ لگیں گے یہ اوپر جائے گا اور اگر soaps زیادہ بن رہے ہیں تو machine بھی زیادہ چاہیے یہ بھی اوپر جائے گا اب اس کو solve کر لیتے ہیں یہ آجائے گا x over 600 is equal to 9 over 12 multiply by 18 over 20 sorry this is 12 by 9 کیونکہ ہم نے tail کو اوپر رکھنا ہے اور head والے کو نیچے رکھنا ہے اس کے بعد آجائے گا x equal 12 over 9 multiply 18 over 20 multiply 600 100 آپ اس کو solve کر لیں solve کرنے کے بعد question number 8 کا answer آتا ہے x equal to 720 اور find کیا ہے soaps learners question number 9 میں 12 men 28 days اور hostel میں وہ رہ رہے ہیں تو ان کا قرائل اگرہ 6720 روپے اب آپ نے یہ فائن کرنا ہے کہ اگر 8 بندے 14 دن کے لیے hostel میں رہیں جائے گا اس کو پڑ کر دیا اب دیکھیں آپ نے روپیز اور ڈیز میں آپ پس میں relation دیکھنا ہے کیا ہوگا اگر پیسے زیادہ لگ رہے ہیں اس کا مطلب کہ زیادہ دن لگیں گے کیونکہ زیادہ دنوں کے زیادہ پیسے بنتے ہیں اس ہی طرح اگر زیادہ پیسے ہیں وہاں پہ اب اس ایروز کی سمجھ آگئی ہے اس کے بعد اس کو ہم solve کر لیں گے اس کو بلکل ویسے ہی ہم نے لکھنا ہے ایکس اوور سکس سیون ٹو زیرو ایک ایکس والا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھنا ہے اور یہاں سے ہیٹ والے کو نیچے ٹیل تو آپ آنسر آئے گا ڈبل ٹو فور زیرو اب یہ کوسٹ ہے اور اس کے ساتھ لگانا کیا ہے روپیز تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سب کے ساتھ لگا رہی ہوں جو ہم نے فائنڈ کیا ہے تو یہ کوسٹن کیونکہ لوگ کوسٹن میں آتا ہے یہ میرے کہ آپ نے روپیز نہ لگایا یا پھر کوئی یونٹ نہیں لگایا جو آپ نے فائنڈ کیا ہے تو آپ کے 0.5 سے 1 مارکس کر سکتے ہیں کوسٹن نمبر ٹین میں ہے جی کہ فورٹین من جو ہیں وہ ایٹ ڈیز کے لیے ایک خوشل میں جا گئی پر سٹے کر رہے ہیں ان کا جو پیسے لگ رہے ہیں وہ ہیں جی 22,400 روپی اب پہلے ہم ان کو لکھ لیں گے اوپر من ڈیز اور روپیز تو فورٹین من ہیں ایٹ ڈیز ہیں اور 22,400 روپی ان کا کرایا ہے کوسٹ آپ نے فائنڈ کرنی اس جگہ ایکس لگا دیں گے کوسٹ جایا یا اس کے فیئر یا اس کا جتنا بھی چارج وغیرہ بنیں گے سیون من ہیں اور 13 ڈیز ہیں اب ان کے ایرس لگائیں گے بلکل کوسٹ نمبر نائن کتاب یہاں پہ ایکس والا ہمیشہ اوپر جائے گا اب دیکھیں اگر زیادہ پیسے لگ رہے ہیں تو زیادہ دن کے لیے آپ یہی سائٹ پر رکھ 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 سائٹ پر رکھ اور جو باقی ہیں ان کو سائٹ پر پہلے اس کو رکھ لیں اس کو پہل لیں مرضی ہے آپ کی تو یہ آجائے گا 13 8 ملٹیپلائے 7 آور 14 یہ وہاں پہ جا ملٹیپلائے ہو یہ اگر 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 جس میں کہا گیا ہے کہ 14 کاؤز 63 کجی چارہ یوز کرتی ہیں 18 دن میں 14 گائیں 63 کجی چارہ کھاتی ہیں 18 دن میں کتنی کاؤز 770 کجی چارہ کھائیں 28 دن میں یہاں پہ ایکس کا اوپر جائے گا اب یہاں دیکھیں کاؤز اور ہے کو آپ پس میں ریلیٹ کرنا ہے اگر گائیں زیادہ ہیں تو ان کے لیے چارہ بھی زیادہ چاہیے تو یہ آپ کا اوپر جائے گا اب کاؤز اور ڈیز میں دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں جو کیوشن مربان سے لے کے 5 تک ہے اس میں بتایا تھا کہ من اور ڈیز یا پھر کوئی بھی جاندار چیز ہو اس کا ڈیز کے ساتھ جو حساب ہے وہ الٹ آتا ہمیشہ مطلب اگر کاؤز زیادہ ہیں تو کم ہوں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاؤز زیادہ دکھائیں گے اس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں x over 14 is equal to 770 over 63 multiply by 18 over 28 head والی سائٹ نیچے آئے گی یہ دھیان رکھنا ہے x equal آ جائے گا یہاں سے 770 over 63 multiply by 18 over 28 multiply by 14 یہ 14 وہاں جا کے multiply ہوگا اور x اس کو solve کرنے کے بعد again میں بتا رہی ہیں اوپر والے کو اوپر سے multiply کریں اور نیچے والے کو نیچے سے جو answer ہے ان کو آپ پس میں divide کریں تو آپ پس یہاں پہ آجائے گا 110 اور 110 کیا find کیا cows یہ اس کا answer آئے گا so learners یہ most important question ہے long question کے لیے اس کو دھیان سے آپ سمجھنا ہے exercise 1.5 کا last question question number 12 جس میں بتایا گیا ہے کہ juice manufacturer ہے مطلب juice بنانے والی factory ہے وہ 3000 bottles بناتی ہے ایک دن میں employing 15 workers ہیں اور 8 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں پہر ان کو پہ لکھ لیتے ہیں bottles workers اور hours کتنی بنیں گی اگر جو juice manufacture ہے وہ 18 workers لے جو کہ 6 گھنٹے کام کریں اب ان کیروز لگائیں ایکس والا جی لے جائیں اوپر اب یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے اس کو اگر بوٹل زیادہ بن رہی ہیں تو ورکر بھی زیادہ چاہی زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ بوٹل بن گی اور اگر بوٹل زیادہ بن رہی ہیں تو کام کرنے کی گھنٹے بھی زیادہ ہوں گے یہاں پہ اس کو لکھ لیتے ہیں x over 3000 equal to 18 over 15 multiply by 6 over 8 3000 وہاں جا کے multiply ہوگا x equal to 18 over 15 multiply by 6 over 8 multiply by 3000 اب ان کو solve لیں گے اگر پاس x آ جائے گا 2700 find کیا ہے bottles اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 18 بندے کام کرنے کے لئے لگائے 6 گھنٹے وہ کام کریں تو آگ پاس 200 bottles بن دی ہیں مطلب کام ہو گئے تو یہ ہے exercise 1.5 complete جو سے لے کے 5 questions ہیں ان کا link description موجود ہے مجھے لازمی feedback دیں کہ questions آپ کو سمجھ آئے ہیں یا نہیں کیونکہ ایروں والے اکثر ہی بچوں کو بودر کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے لیکن میرا طریقہ آپ کو سمجھ آتا ہے اگر آیا ہے تو کارنی لائک کر دیں اور سبسکرائب لازمی کریں شیئر کریں شکریہ رکھا 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 سمجھ کارنی